السلام علیہ ورحمت اللہ دوستو ہم پہنچ چکے ہیں جانپور کے ریلوے اسٹیشن پر یہاں دیکھ سکتے ہیں سنسان ہے کوئی ریلوے نہیں ہے کوئی رونک وغیرہ نہیں ہے جب ریل ہی نہیں ہوگی اس کو کیا اسٹیشن کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں آپ بتائیں اسی طرح کرونا کی وجہ سے یہاں ریل بند کر دی گئی ہے ابھی تک یہ بحال نہیں ہو سکی یہ قابل غور بات ہے یہ سٹاف کا اتن خواہ یہ ساری آپ دیکھ سکتے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے یہاں یعنی اگر سواری وغیر نہیں ملتی دوسرے خاتے میں بھی آپ ہی اڈاب سکتے ہیں اگر یہاں کوئی توجہ وغیر نہیں دی گئی آپ ہی بتائیں اس ریلوے اسٹیشن کو کس خاتے میں ہم ڈالیں اور کیا کیا کام ہو سکتا ہے تاکہ ہماری یہاں کی رونکے بہار رہیں تاکہ ساس آجاد کو ایسے ہی نہ چھوڑ دیا جائے ایسے ہی بیکار نہ سو جائے تاکہ کچھ نہ کچھ کام ہوتا رہے کاکہ سنسلہ چلتا رہے یہاں کی رونکے بہار رہے ہیں یہاں کے گھر والے جانپور والے اور فیدہ اٹھا سکیں یہاں کے عوام فیدہ اٹھا سکیں ریلوے اسٹیشن پر جا سکیں اپنی منظر کو پہنچ سکیں جی ہمارا یہ جانپور کا ریلوے اسٹیشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جانپور کی بیلڈنگ اسٹیشن کی یہاں یہ دوستو یہ ہے اس کا فرنٹ پیج جانپور کیاوال سے بتائیں کہ سکتہ سمندر سے ریلوے کی بلندی تین سو چھوان کلی میٹر یہ انیس سو ستر میں تقریباً بنائے گیا تھا جی اتنا ساسا جاد کو ایسے چھوڑ دینا کیا ہوگا ان کی حوالے سے اتنا گھر ہے اتنا کمر اتنا زمین اور کہ اس زمانے میں ایسے پڑی رہے تو کوئی فیدہ نہیں ہوگا یہ ساتھ بھی کاف سرے مکانات بنائے گئے ہیں ساتھ بھی مسجد بھی ہے مسجد تو آباد ہے مرحبا یعنی کیا آباد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا آخ میں بھلایاں تا فرمائے صحیح بی WiFi باہی کانیز ساتھ بھی ساتھ بھی ساتھ بھی اب لا ساتھ بھی موسیقی